دلی میں عام آدمی پارٹی کے اہم لیڈرز کے مکانات پر انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ایڈی کے دھاوے جاری ہے اور ایڈی نے وزیراعلا ارون کے جیوال کے ذاتی سیکریٹری ویبھو کمار اور راج سبا کے رکن انڈی گپتہ کے گھر پر دھاوے کیا ہے ایڈی نے یہ کاروائی دلی جل بورٹ میں بدنوانی کے معاملے میں کی ہے کہ جیوال کے ذاتی سیکریٹری ویبھو کمار اور دلی جل بورٹ کے سابق رکن شولب کمار کے علاوہ کچھ دیگر سیاستداروں کے ٹھکانوں پر بھی انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی دھاوے جاری ہیں مرکزی ایجنسی دلی جل بورٹ کے ٹنڈر عمل میں بے ذابطگیوں کی تحقیقات کر رہی ہے ایڈی کے جانب سے سی بی آئی اور دلی حکمت کی اینٹی کرپشن برانچ ای سی بی کی ایف آئی آر کی بنیاد پر کاروائی کی جارہی ہے سی بی آئی کی ایف آئی آر میں الزام آیت کیا گیا ہے کہ دلی جل بورٹ کے افسران نے الیکٹرو مائگنیٹک میٹروں کی فراہمی ان کی تنصیب جانچ اور کمیشننگ کے لیے ٹنڈر دیتے وقت ایک کمپنی کو فائدہ پہنچایا سی بی آئی ایف آئی آر کے مطابق دلی جل بورٹ کے اس وقت کے چیف انجینئر جگدیش کمار اروڑا نے زین کے جی انفرسٹیکچر لیمیٹیڈ کو مسز این کے جی انفرسٹیکچر لیمیٹیڈ کو 38 کروڑ روپے کا ٹنڈر دیا تھا حالانکہ کمپنی مطلوبہ میار پر پورا نہیں اترتی تھی حال ہی میں ایڈی نے جگدیش اروڑا اور انیل کمار اگروال کو پی ایم ایل اے کے الزام میں 31 جنوری کو گریفتار کیا ہے ایڈی کی جانچ میں الزام ہے کہ ان کے جی انفرسٹیکچر لیمیٹیڈ نے جالی دستاویزات پیش کر کے ٹنٹر جیت لیا مس ان کے جی انفرسٹیکچر لیمیٹیڈ نے مس انٹی گریل سکروز لیمیٹیڈ کو کام کا زیلی معاہدہ کیا اور جو کہ انیل کمار اگروال کی ملکہ دوالی فم ہے جب انیل اگروال کو ٹنڈر کی رقم ملی تو اس نے تقریباً تین کاروڑ روپے کی رشوت کی رقم جگدیش کمار اروڑا کو نقد اور بینک خاتوں کے ذریعے منتقل کر دی تحقیقات منکشاف ہوا ہے کہ اس کے لئے اروڑا کے قلیبی ساتھیوں ان کے رشتہ داروں کو گئے بینک اکانڈز کا استعمال کیا گیا تھا جگدیش کمار اروڑا کے قلیبی ساتھی نے نقد رقم یعنی رشوت اصول کی ہے ایڈی نے اس سے قبل چوبیس جولائی دوہزار تئیس اور سترہ نومبر دوہزار تئیس کو چھاپے مانے تھے جس کے بعد دستاویزات اور ثبوت ضبط کیے گئے تھے موسیقی